بسم اللہ الرحمن الرحیم تیم گوادر میں پلوٹ خریدنے کے خواہش مند ہیں تو پراپٹی ٹویڈ ڈاٹ پی کے کی ویب سیٹ پہ ملٹیپل ایڈز آپ کی نگاہ کے منتظر ہیں یہ آپ آن گرونڈ ویڈ میپس اس کے ایڈز دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میپ کو آف کر کے آن گرونڈ اس کی ڈیویلپمنٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ موجود اس کو آن کر کے آپ یہاں پہ دوبارہ میپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اپڈیٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ آن گرونڈ ویزر کی جانب لیٹس مووڈ ناؤ جیسے ہی آپ کوہ باطل کی چاپ پہ پہ پہنچیں گے تو سنگار ہاؤسنگ سکیم گوادر کا یہ خوبصورت گیٹ آپ کا استقبال کرے گا یہاں پہ ڈبل انٹرنس بنائی گئی ہے یہ ڈبل روڈ ہے یہ سن دو ہزار بائس میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا سنگار ہاؤسنگ سکیم کے چار فیزز ہیں پہلے تین فیزز ریزڈنشل پلس کمرشل فیزز ہیں جبکہ فیز فور جو ہے وہ پراپر ایک کمرشل فیز ہے یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ واحد راستہ ہے جو آپ کو شہر سے سنگار کی طرف لے کے آتا ہے اب یہ دیکھ سکتا ہے گیٹ کے بالکل ساتھ فاؤنٹین نصب کیا گیا ہے خوبصورت لینڈسکیپنگ کی گئی ہے خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے یہاں پہ گلدان ہیں بڑے بڑے جہاں پر پراپر پلانٹیشن کی جائے گی اور یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر انہوں نے یہ انوائرمنٹ کریئٹ کی ہے ابھی جو آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گا یہ پراپر جو فیز ون ہے سنگار ہاؤسنگ سکیم کا یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ ایک واحد راستہ ہے جو آپ کو شہر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے سنگار اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نہ فیز ٹو کو ہے نہ فیز ٹری کو ہے نہ فیز فور کو ہے صرف یہ واحد راستہ ہے جو آپ کو شہر سے اگر آپ آئیں تو یہ کوہ باتیل سے کنیکٹ ہوتا ہے اور کوہ باتیل کے ساتھ وہ جب اوپر آتے ہیں تو یہ گیٹ سے ہوتے ہوئے آپ سنگار ہاؤسنگ سکیم میں انٹر کرتے ہیں تو یہ جس روڈ کے اوپر اس وقت موجود ہوں یہ انوی کا روڈ ہے نورت ایونی اس کو کہا جاتا ہے اسی روڈ کے اوپر مرجان ہوتل ہے اسی روڈ کے اوپر سنگار ہاؤسنگ سکیم کا آفیس ہے اور اسی روڈ کے اوپر ہی پی سی پرل کانٹینینٹل ہوتل ہے یہ بڑی خوبصورت روڈ ہے اب اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جتنی بھی ڈیویلپمنٹس ہیں سن دو ہزار بائیس مارس میں میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں کوئی خاطر خواہ زیادہ ڈیویلپمنٹس نہیں ہے یہی ڈیویلپمنٹ تقریباً پچھلے سال تھی اور آج بھی اس میں کوئی ایسی قابل زکر چیز نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جسٹ ایک اپ ڈیویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے اس کو کمپیریٹیو لی دیکھنا ہے تو اگر آپ مارچ دو ہزار بائیس والی میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں کوئی خاص فرق نظر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ کوئی خاطر خواست کے اندر کوئی ڈیویلپمنٹس ایسی چھ نہیں ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا سنگھار آسنگ سوسائٹی کا مین آفیس تھا یہی پہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں مامر کی اور سنگھار سوسائٹی کی اسی آفیس میں ٹرانسفرز ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ پی سی ہے اور تاہد نگاہ رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں تاہد نگاہ سمندر ہے یہ انوی روڈ ہے اور یہ جو آپ بیلڈنگ یہ ولی دیکھ رہے ہیں یہ پی سی پل کانٹینینٹل ہوتل ہے جو کہ واحد ہوتل یہ بہت پرانا سن دو ہزار سات میں میرا خیال ہے اس کو بنایا گیا تھا اور یہ اس وقت کا اور آج بھی یہ سب سے جو خوبصورت چیز ہے گوادر میں وہ اس وقت سنگھار کے اوپر یہ پل کانٹینٹل ہوتل ہے بہت ہی خوبصورت اس کا ویو ہے اس کا ویو شہر کی جانبی ہے اگر اس کا فرنٹ ویو دیکھیں گے تو یہ شہر کی جانبی ہے اور اس کا جو ہے اس کو فرنٹ ہزر سمندر پہ بھی فرنٹ ہے تو یہ اس کو پی سی زیور کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا ہے پی سی پل کانٹینینٹل زیور کے نام سے اس کا نام ہے اور یہاں پہ جو اس کے رائٹ سائیڈ جو اس کے بالکل سمنے والے پلوٹس ہیں وہ پہلے ہزار ہزار گز کے پلوٹس ہیں لیکن اب ان کو ریزارٹس میں اور کمرشلز میں کنبرٹ کر دیا گیا ہے ریزارٹس میں کنبرٹ کر دیا گیا ہے میکسیمم پلوٹس کو تو یہاں پر بھی ریزارٹس بنا سکتے ہیں ریزارٹس کیٹیگری میں کنبرٹ کر دیا گیا ہے ہزار کو چھ سو میں تقریباً کنبرٹ کر دیا گیا ہے یہ نارس ایونیو ٹرن ہو کے سلوپ کی صورت میں جب نیچے کی جانب جائے گی اور جس روڈ کے ساتھ یہ ٹچ ہوگی اس روڈ کا نام ہے اس وی سی ویو ایونیو تو یہ جی دیکھ سکتے ہیں بلکل بلکل سٹریٹ اب نیچے جب جائیں گے کیونکہ اس وقت ہم ٹاپ میں ہیں اور ہم اب آہستہ آہستہ جیسے سلوپ کی صورت میں نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے جو آپ تحدہ نگاہ سمندر دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی سہر انگیز اس کا نظارہ ہے خوبصورت اس کا ویو ہے یہ سنگھار فیز ون کی دیولمنٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ یہاں پر ہزار گز کے پلوٹس ہیں چھے سو گز کے پلوٹس ہیں اور چار سو گز کے پلوٹس ہیں جو ان کی ٹرانسفر فیسیز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اس کا میں پروپر آج آپ کے ساتھ پروپر جو اس کی وزٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ فیز 2 فیز 3 اور فیز 4 کی بھی میں آپ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سلوپ کی صورت میں نیچے کی جانب جا رہے ہیں اور سامنے بلکل پلوٹس ہیں یہاں پہ پلوٹس کی پرائسز آج کی مارکٹ کے مطابق تقریباً کوئی اسی لاکھ سے لے کر نوے پچانمے لاکھ روپیہ ہے اور ڈیپینڈنگ آن لوکیشن اور چھے سو گس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی پچپنس ساٹھ لاکھ روپے کی فگر کی پلوٹس ہیں جبکہ جو چار سو گس کے پلوٹس ہیں وہ تقریباً چالیس پنتالیس کی فگر کے پلوٹس ہیں اور ڈیپینڈنگ آن لوکیشن اور آج کی مارکٹ کے ساب سے یہی ریٹس ہیں بہت ہی خوبصورت سب سے زیادہ جو گوادر کی خوبصورت ترین سوسائٹی ہے جو جانی جاتی ہے وہ سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی جانی جاتی ہے اس کے اندر اگر آپ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ایک ایک لہتا سا احساس ہوگا اچھا اس کے میں آپ کو میں یہ بتا دوں بہت سارے لوگوں کا کونسپٹ ہے کہ شاید اس کو بیچ لگتی ہے تو اس کو کوئی بیچ نہیں ہے چونکہ یہ پہاڑ ہے تو یہ بلکل سٹی پہاڑ ہے اس کے بلکل نیچے سمندر ہے اس کو کوئی بیچ نہیں ہے چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر آپ بیچ پہ جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی زیادہ بڑی بیچ نہیں ہے چھوٹی سی بیچ ہے اور اتنی بہت زیادہ کوئی بیچ نہیں ہے یہ سامنے آپ دیکھیں سن رائز پارک ہے تو آئیے میں اب اس کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو یہ جی سامنے آگی سن رائز پارک اس کے اندر ڈیویلپنٹ ابھی فیل حال رکی ہوئی ہے پچھلے سال کی جو ڈیویلپنٹس ہی آپ کو لگے گا بلکل سیم ڈیویلپنٹس ہیں ابھی کوئی اس کے اندر مزید ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی فیل حال اس کا کام رکا ہوئے نورت ایوینیو سے ہوتے ہوئے پی سی کو کروس کرتے ہوئے اسی مین بولیورٹ سے ہم نیچے کی جانب آئے ہیں اور اب اس وقت میں پہنچ چکا ہوں سن رائز پارک پہ سن دو ہزار بائیس میں اس کا کام سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن ابھی ہے فروری دو ہزار تئیس تو آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیویلپنٹ ابھی بالکل کام رکا ہوئے کوئی یہاں پہ کام نہیں ہو رہا جتنا کام ہوا تھا پچھلے سال اتنا ہی کام ابھی ہے اب اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ فنڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے کام رکا ہوئے یا کوئی اور پرابلمز ہیں لہٰذا لیکن جو ابھی اس وقت سچوشن ہے وہ میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ابھی اس پارک میں کوئی فی الحال رائٹ ناؤ کسی قسم کی کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ یہ جو روڈ ہے یہ جو مین یہ ایس وی روڈ ہے اور ایس وی روڈ کے اوپر یہ جو پارک ہے یہ بنایا جا رہا تھا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے انڈر ڈیویلپنٹ ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا آپ یہ جو پی سی کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ سی ویو ایونیو سے دیکھ رہے ہیں موجود ہوں سی ویو ایونیو کے اوپر اور یہ سنگھار ہاؤزنگ سکیم کی آخری روڈ ہے کیونکہ اس کے آگے نہ تو بلڈنگ بن سکتی ہے نہ یہ پہاڑ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اور نہ یہاں پہ ایکسٹینشن آ سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر اریبین سی ہے یہ جو سی ویو ایونیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی مکمل طور پر فیل حال رائٹ ناؤ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور یہاں کے پولز بھی آپ دیکھ سکیں گے ابھی فیل حال ٹوٹے ہوئے ہیں تو جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں میں تو صرف آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا جو فیز ون کے اندر ڈیویلپنٹ ہوئی نہیں ہے اور وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہوگی ہے مشینری جا چکی ہے پچھلے سال جب میں یہاں پہ آپ کو ویڈیو دکھائی تھی تو آپ نے مشینری بھی دیکھی ہوگی لیکن اب چونکہ یہاں پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مشینری جا چکی ہے یہاں پر سٹریٹ پولز بھی آپ کو جو دیکھنے کو ملیں گے بلکل برینڈ نیو ملیں گے نئے نئے سٹریٹ پولز بنائے گئے ہیں روڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمپلیٹ کر دی گئی ہیں اور یہ جو سامنے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک کمرشل کمرشل ایریا ہے فیز ون کے اندر اور وہاں یہاں پہ یہ سو گز کیا جو کمرشل ہے وہ کمرشل ایک پلازہ بنایا گیا ہے فیل حال ایک یہ پلازہ اور یہ جن لوگوں نے یہاں پہ ڈیویلپنٹ کیا ریکانی بلڈرز والوں نے یہاں پہ ان کی مشینری کھڑی تھی ان کا سائٹ آفیس ہے ان کے لیبر کے رہنے کی جگہ تھی تو وہ بھی گھر یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ ابھی فیل حال یہاں پہ کوئی اور گھر نہ تو سٹارٹ ہوا ہے اور نہیں ابھی کو گھر موجود ہے پہلے سے بناوا اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی باؤنڈری والز کی ہیں لیکن گھر ابھی تک کوئی نہیں ہے یہاں پہ تین کیٹیگریز ہیں چار سو گز چھ سو گز اور ہزار گز اس سے زیادہ اس کے علاوہ اور کوئی کیٹیگری نہیں ہے ایون کئی لوگوں جیسے یہ ایف بی آر کا ایک پلاؤٹ ہے تو یہ بورڈ بھی لگا ایف بی آر والوں کا اور بالکل یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی پل کانٹینٹل ہوتل اور اس وقت میں موف یہاں پہ آہ ریکیانی بیلڈرز والوں کا جو آہ جن لوگوں نے بھی ڈیویلپنٹ کی ہے ان کا یہاں پہ سائٹ آفیس تھا یہ والا اور یہ ہی پہ لیبر بھی رہتی تھی اس کے علاوہ یہاں پہ آہ نہ کوئی گھر ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور آہ کوئی لیبر ہاؤس ہے تو یہ سامنے پی سی پل کانٹینٹل دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ جس جگہ پہ اس وقت موجود ہوں یہ سارے کے سارے اس ایریا میں ہزار گز کے پلوٹس ہیں جن کی پرائس میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً اسی لاکھ سے اٹھتر اسی لاکھ نوے لاکھ پچانوے لاکھ روپے اگر کارنر ہے تو وہ ایکسٹر پیسے اس کے اپنی پرسنٹ یا اس کے جو اس کی اپنی پرائس ہے تو یہ جی خوبصورت ویو ہے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ پی سی کا ویو بھی صرف سی کی جانب ہے اور شہر کی جانب ہے اور یہ ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی کا مین سائٹ آفیس جہاں پہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں اس کے ساتھ مرجان ہوتل ہے اور اب جس روڈ پہ میں ٹرن کروں گا یہ لیفٹ سائٹ پہ میں ٹرن کروں گا تو یہ اوپر اینڈ پہ جب جائیں گے تو یہ نارت ایونیو ہیں اب میں نارت ایونیو کے ساتھ جو پیرلل روڈ جا رہا ہے اس کے اوپر موجود ہوں اس کے بھی دونوں طرف پہ یہاں پہ بھی لیفٹ سائٹ کے اوپر ہزار گاز ہیں اور اوپر ریزارٹ کی ریزارٹ کے پلوٹس ہیں تو یہ یہ جو سائٹ ہے اوپر والا جہاں پہ پورشن جہاں پہ آپ پارم سٹری لگے دیکھ رہے ہیں یہ نارت ایونیو ہے جس روڈ کے اوپر یہ سنگھار سنگھار کا آفیس ہے اور میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تحادہ نگاہ سمندر ہے اور جو نیچے یہ والے پلوٹس دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہزار ہزار گاز کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں تو اب آئی آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو مزید اس کا ویزرٹ کرواتا ہوں تو اب بات کرتے ہیں ٹرانسفر فیسز کی یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جس میں ریزیڈنشل اور کمرشل کے لیدہ لیدہ چارٹس ہیں آپ مجھ سے واتسپ میرا لنک موجود ہے دسکرپشن میں مجھ سے یہ چارٹ مقواہ سکتے ہیں اس میں چارسو گاز چھے سو گاز چھے سو گاز ایکسٹینشن اور ہزار گاز جو ہے اس کا یہ ٹرانسفر فیسز کے ایکسپینس لکھے ہوئے ہیں ٹرانسفر فیسز جو چارسو گاز کی ہے تیس لاکھ رپیہ ڈیولپمنٹ چارجز ایک لاکھ بیس ہزار ٹوٹل ڈیڑھ لاکھ رپیہ چھے سو گاز کی جو ٹرانسفر فیسز ایکسٹینشن کی ہو یا پروپر کی تو وہ پنتالیس ہزار رپیہ ٹرانسفر فیسز ہے ایک لاکھ اسی ہزار پیس کے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں دو لاکھ پچیس ہزار پیس کے ٹوٹل ایکسپینس بنتے ہیں جبکہ ہزار گاز کا پچھتر ہزار پیس ٹرانسفر فیس ہے تین لاکھ رپیس کے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں اور تین لاکھ پچھتر ہزار رپیہ اس کی ٹوٹل ایکسپینس ہیں اس کے علاوہ فائل ویریفکیشن بھی چار ہزار رپیہ تو آپ اسے یہ منگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ سارے کا سارا فیز ون ہے اور یہاں پر ہزار گاز کے پلوٹس ہیں اس کے میرے رائٹ سائٹ پہ بھی ہزار گاز کے پلوٹس ہیں اور اب یہ باؤنڈری وال بھی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ جو میرے رائٹ سائٹ کے اوپر باؤنڈری وال ہوا ہے یہ بھی ایک ہزار گاز کے پلوٹ پہ باؤنڈری وال ہوا ہے انہوں نے پوزیشن لیا ہے اور یہاں پر باؤنڈری کا پرمیشن لیا ہے سنگار آسنگ سکیم سے سنگار آسنگ سکیم کو بیسیکلی جو ڈیل کرتے ہیں وہ سی جی کنسلٹنٹس والے کرتے ہیں جتنی بھی ٹرانسفر ہے تھرڈ پارٹی ہے سی جی کنسلٹنٹس یعنی چارٹر اکاؤنٹنٹ ایک فرم ہے اور یہ ہی ڈیل کرتے ہیں ٹرانسفرز کرتے ہیں اور جتنا بھی منیجمنٹ کا کام ہے سی جی کنسلٹنٹس والے سی جی گروپ پولا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مامور ہاؤسنگ سسائٹی ہے اس کے بھی یہی ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ہم موو کر رہے ہیں نورٹ ایونیو سے ٹوورڈز سی ویو ایونیو کی جانب اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے یہ فیز ون کا ایریا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سی وی آ سی سی ویو ایونیو آ گیا اور سامنے آپ تحاد نگاہ سمندر دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈنگ ہے جو میں نے آپ کو دور سے دکھائی تھی یہ کمرشل ایریا ہے لیفٹ سائٹ کی اوپر اور یہ سو گھرز کا سو گھرز کا یہ پلوٹ تھا جس پہ یہ کمرشل بلڈنگ بنی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں جی ایس وی پہ یعنی کہ سی ویو سی ویو ایونیو یہاں سے رائٹ اینڈ کرتے ہیں ٹوورڈز فیز ٹو کی جانب اور میں اب آپ کو آگے کی جانب جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ دکھاتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سی ویو ایونیو ہے یہ یہاں تک تو قدرے بہتر ہے لیکن جیسے سے ہم آگے جاتے جائیں گے تو یہ روڈ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کے جو پولز ہیں سٹریٹ پول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے پرانے اور یہ زنگ علودہ ہو چکے ہیں اور تکمام تقریباً ختم ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے یہ ایریبین سی میں کوئی ماہگیر ہے یہاں پہ مچھلی کے لیے اور مچھلی پکڑنے کے لیے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ روڈ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ روڈز جو ہیں فیلحال رائٹ ناؤ ٹوٹی ہوئی روڈز ہیں آہ اس کی کوئی اتنی اچھی حالت نہیں ہے اور میرے رائٹ سائٹ کے اوپر یہ جو آپ اوپر جاتا ہوا روڈ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جاتا ہوا روڈ بھی آہ نارت ایبنیو کی طرف جائے گا اور یہ کنیکٹ ہو جائے گا نارت ایبنیو کے ساتھ اور یہ جو روڈ ہے یہ بھی فیز ون کے اندر آئے گا آپ اس کے سٹریٹ پولز دیکھیں اور یہ آہ سی بیو ایبنیو کے سٹریٹ پولز دیکھیں تو آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا تو یہ جتنا بھی آپ ایریاں دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا فیز ون کا ایریا ہے تقریباً سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی پرسنٹ ایریے اس کو پوزشن دے دیا گیا ہے گھر بنانے کی اجازت ہے ماسٹر یہ سنگھار ہاؤسنگ سکیم فیز ون کی بات کر رہا ہوں ٹو اور تھری اور فور میں کوئی پوزشن نہیں ہے کسی قسم کا فیز ون کے اندر تقریباً سکسٹی جو سیونٹی پرسنٹ ایریا ایسا ہے جس کو پوزشن دیا گیا ہے باقی تھرٹی پرسنٹ یا تھرٹی فائی پرسنٹ ایریا ایسا ہے جس کو بھی فیز ون کے اندر بھی پوزشن موجود نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ روڈ جو ہے یہ بھی نارت ایونیو کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ ساری ایک دوسرے سے ویل کنیکٹیڈ روڈز ہیں اس کا جو میپ ہے بڑا ہی خوبصورت میپ ہے لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بہت جلدی ڈیویلپ ہو جائے اور ہم بھی اس خوبصورت سوسائٹی کو دیکھیں اس کی ڈیویلپمنٹ دکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزید روڈ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نارت ایونیو کی جانب جا رہی ہے تو مزید اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایس ویجر کا جو روڈ ہے یہ سارے کا سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کی سٹریٹ پولز گرے ہوئے ہیں اور کوئی لائٹنگ کا انتظام پروپر موجود نہیں ہے رات کو تو بہت زیادہ اس وقت اگر رات کو آئیں تو کافی خوف آتا ہے اور یہاں پہ آہ روڈز بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا فیز ون کا ایریا ہے آہ میں آج یہ اپنی ویڈیو یہی پہ اختتام کرتا ہوں جو اس کا پارٹ ٹو ہے وہ میں لے کر آنگا اسی سے اسی کا آگے تسلسل ہوگا اور میں آپ کو فیز ٹو اور فیز فری کی ڈیویلپمنٹ دکھاؤں گا تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیار رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم